اسلام علیکم اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا اس کے تین بیٹے تھے تینوں اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے عبد الرحمن بھی اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ پائے ایسا کرنے میں جو کامیاب ہو گیا میں اسے انام دوں گا تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان سے دعائیں لے کر گھر سے نکلے اور اپنے اپنے طریقے سے اس سیب کو کھانا چاہتے تھے اپنی اپنی خصوص جگہ پہ اس سیب کو کھانا چاہتے تھے دوسرے دن عبد الرحمان نے پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا سب سے پہلے اس نے بڑے بیٹے عبداللہ سے پوچھا کہ کیا تم اس سیب کو کسی ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو گئے جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو عبداللہ نے کہا جی الحمدللہ اباجان میں نے وہ سیب ایک دخت کے پیچھے جا کر چھپ کر کھایا وہاں یقینا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پھر عبد الرحمان نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا یوسف تم بتاؤ تم نے کیا کیا اور سیب کو کہا کھایا یوسف نے کہا اباجان میں نے وہ سیب اپنے کمرے میں بند ہو کر اندھیرہ کر کے روشنی کو بجھا کے کھایا اور مجھے یقین ہے کہ وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا عبد الرحمان نے اپنے تیسری بیٹے سے پوچھا سلیم تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا اور کس طریقے سے سیب کو کھایا سلیم نے کہا اباجان میں نے آپ سے ہی سن رکھا ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے البصیر ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے اس لیے میں نے یہ سیب نہیں کھایا عبد الرحمان نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی اکلمندی پر خوشی کا اظہار کیا اور اس کو انام و اکرام دیا پھر عبد الرحمان نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پیارے بیٹو بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے وہ علیم بزات صدور ہے یعنی دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت سکون اتمنان عطا کرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جہاں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا انسان کے دل میں جو خواہش بیدار ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی جنت میں ہم ایک پرندہ دیکھیں گے اس کے کھانے کا جی چاہے گا تو فوراں وہ بھن کر پلیٹ میں سامنے آ جائے گا پھر اس کی ہڈیوں پر اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ سے گوشت اور پر اگا دیں گے اور وہ اڑ جائے گا تو وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے بس یہاں اللہ پر یقین مکمل رکھو کامل یقین رکھو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ ہماری ہر حرکت کو ہر بات کو لوٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے موسیقی